اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہی وصحبہی اجمائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا پاکستان کے معاملے کے اوپر امریکہ اور چین کا آپس میں اتفاق رائے ہو گیا ہے اتحاد ہو گیا ہے یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے پاکستان کا ایک بہت بڑا دماغ ہیں اور ڈپلومیسی کے اندر بھی ان کا نام ہے اور انہوں نے میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں تو جب الیکشن کے نتائج آنا شروع ہوئے آٹھ فروری کو اور میرا خیال دس کو یا گیارہ کو چین نے مبارک بات دے دی الیکشن کے نقاد کے اوپر آہ تو ان سے میری بات ہوئی میں نے رہنمائی ان کی مانگی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چائنہ نے جو پاکستان کے انتخابی نتائج کو تسلیم کیا ہے یہ بنیادی طور پر امریکہ کی مرضی سے ہوا ہے میں تو بالکل صوفے کے اوپر سے نیچے گرتا ہوا بچا لیکن ظہار ہے وہ بائلم آدمی ہیں اور حالات ان کے اور واقعات ان کے اور ڈپلومیسی ان کے ہاتھ سے گزری ہوئی ہے میں نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا ہاں ان کا پاکستان کے موضوع کے اوپر آپس میں کوئی رابطے شابتے رہتے ہیں تو اس لیے یہ چائنہ کا تسلیم کیا جانا آپ نوٹ کیجئے گا کچھ عرصے کے بعد امریکنز بھی ان نتائج کو تسلیم کر لیں گے تو پھر آپ نے اور ہم نے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے پوری غیر ملکی فنڈنگ اور چنگی تھبنٹووں کے ساتھ چنگی ڈالروں کے ساتھ وہاں کے سینیٹر خریدے امریکہ کی وہاں پہ کانگریسمن خریدے اور انہوں نے انتخابی نتائج کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی پوری پوری کوشش کی یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو پائے اور مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو بڑا فریمورک تھا اس میں پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کو آگے بڑھانا تھا کیونکہ ان دونوں عالمی قوتوں کا خیال ہے کہ یہ چول جو ہیں یہ تو اپنے حالات کو اسی طرح خراب رکھیں گے اور پاکستان کا سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہونا اس خطے کے لیے ایک بہت بڑا سانیہ ہو سکتا ہے اس لیے یہاں پہ جیسی بھی ہے سیاسی استحکام کو سپورٹ کیا جائے اور رواج دیا جائے یہ تو تھا اس میری آج کی گفتگو کا پس منصر تو وہ ہمارے جو دوست محبی بڑے بھائی جنہوں نے گیارہ کو کہا تھا کہ امریکنز بھی ان نتائج کو تسلیم کر لیں گے اور اس کے اوپر مہر لگا دیں گے تو آپ غور کیجئے کہ یورپین یونین سے لے کے تمام مالک کی مبارک بادوں کے بعد سب سے آخر میں امریکہ کی مبارک باد آئی لیکن آ گئی اور یوں موجودہ حکومت کو جو لیجٹیمیسی عالمی طور پہ درکار تھی وہ دستیاب ہو گئی اور امران احمد خان نیازی کی پی ٹی آئی نے ان نتائج کو تسلیم نہ کرنے کے لیے لابنگ کرنے کے لیے جو امریکی فرمز ہائر کی تھیں اور جن کے اوپر انہوں نے لاکھوں ڈالرز خرچ کیے تھے وہ سارا کچھ ڈاؤن دا ڈرین ہو گیا نالی میں بے گیا ٹھیک ہے تو یہ اس کا پس منظر ہے اب جو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ چین کے ایک سینئر موسٹ وزیر جو ہیں جو کہ وزیر آزم کے بعد سینئر موسٹ سمجھے جاتے ہیں آہ وہ پاکستان کے دورے کے اوپر لی یاؤ صاحب ہیں کوئی وہ تشریف لائے ہیں ویسے لی یاؤ نامی جو تھا وہ ایک اس نام کے صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی چین کے سفیر رہ چکے ہوئے ہیں لیکن یہ بہرحال وہ نہیں تو وہ تشریف لائے اور تشریف لائے کے انہوں نے دو باتیں ان کی تقریر کے اندر بڑی امیت کی حامل ہیں ایک کو تو پی ٹی آئی نے بہت اچھالا اور آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا اور میڈیا کا نام تو پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی نے بہت اچھالا یعنی کہ ہمارے میڈیا نے اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اچھالا گیا اور وہ بات یہ تھی کہ پاکستان کو سیاسی استحکام بہت ضروری ہے حاصل کرنا ورنہ یہاں پر معاشی استحکام جو ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا لیکن انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی جس کو پی ٹی آئی والوں نے بالکل بھی مڑ کے بھی نہیں دیکھا انج کار کے بھی نہیں دیکھا اور وہ بات تھی کہ سوشل میڈیا آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر جو جھوٹی خبروں کا فیک نیوز کا جو اس وقت سلاب آیا ہوا ہے ہڑ آیا ہوا ہے تو اس کو روکنا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے دیکھئے خاک سار وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے دورہ چین کے پانچ روزہ دورہ تھا شاید تیسے روزہ آپ کی خدمت میں یہ بات ڈیکلیئر کر دی تھی میرا ویلا گواہ ہے ایکنی دوگو کی تیزن وہ ہم نے ڈیکلیئر کر دی تھی کہ دورہ کامیاب ہو گیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ چاچو جا کے رولہ نہیں پانا تھا ٹھیک ہے ہم خود سنبھال لیں گے تو چاچو آگے چوپو کے بے گئے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ چاچو وہاں سے جو کچھ جیت کے آئے ہیں چاچو کا تو دل کرتا ہے کلی لاتت اتمال پاوہ لیکن وہ ادھروں آپ دوستوں کی فرمائش بھی تھی کہ آپ نے اس پہ نہیں کچھ بولنا تو چاچو کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پی ٹی آئی کے یو تھروں نے یہ کیمپین کر دی کہ جناب چاچو وہاں سے خالی آتھائے ہیں اور دورہ نکام ہو گیا ہے اور چین نے پاکستان کو اپنا ترجیحی دوست سے ڈاؤن گریڈ کر کے بس دوست ڈیکلیر کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ اتنے اتنا خوفناک پروپیگنڈا تھا یو تھروں کا اور ان کے سرپرستوں کا کہ وہ جو سب سے اہم وزیر ہے اسے پاکستان آنا پڑا اور پاکستان آ کے تمام پارٹیوں کو انکلوڈنگ پی ٹی آئی ایک مجلس میں بٹھا کے ان کو بتانا پڑا کہ بھائی جان چاچو کو جو کچھ ہم نے دے کے رخصت کیا ہے وہ یہ 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 کچھ ہے لیکن ہم اس کا میڈیا پہ رولا نہیں ڈالنا چاہ رہے جب جیسے جیسے یہ چیزیں ایگزیکیوٹ ہوئیں گی سب کو نظر آ جائیں گی پھر آپ رپورٹنگ بھی کر لیجئے گا اور اس پہ تفسریں بھی کروا دیجئے گا لیکن فیلحال آپ نے اس کے اوپر کھاپنی پانی اور کیونکہ ان کی زیادہ تر روح سخن پی ٹی آئی کے دو لوگوں کی طرف تھی میرا خیال ایک تو علی زفر گئے تھے اس جلاس میں اور دوسرا وہ گیا تھا بریسٹر گوھر جان گیا تھا ہاں یار یہ ویسے اپنا صدیق جان متی اللہ جانتے گوھر جان ٹھیک ہے یہ سب ہے میری جان ٹھیک ہے تو گوھر جان صاحب گئے تھے تو گوھر جان صاحب کو اتنی کہ بیزتی محسوس ہوئی اتنی کہ ان کو محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ کتے علی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس صفیر کے ساتھ یا اس وزیر کے ساتھ جو گروپ فوٹو پاکستان کی تمام وہ جماعتیں جن کی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی موجود ہے ان کے دو دو نمائندے اس اجلاس میں گئے تھے اس اجلاس کے آخر میں جو گروپ فوٹو کھینچا جانا تھا اس گروپ فوٹو سے پہلے یہ پچھلے دروازے سے واش روم جانے کے بہانے نکلے اور غائق ہو گئے کیونکہ بزتی پڑی ہوئی تھی ناؤں ہاں چینی چینی وزیر کے آتوں ان کی بہت بزتی ہوئی تھی اس نے مثالیں دے دے کے بزتی کی تھی ٹھیک ہے تو وہ جو بزتی ہوئی تھی اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے اب کس مو سے اس میں شامل ہوتے اور ویسے بھی انہوں نے باہر نکل کے کھاپ ڈالنی تھی کہ جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو انہوں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اس گروپ فوٹو میں شریک نہ ہوں ہماری اطلاع کے مطابق بنی گالہ کے مقیم نے یہی ہدایت دے کے ان کو رخصت کیا تھا تو وہ شریک نہیں ہوئے جی اس کے اندر یوں اس کے دو دن بعد اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جس کے اندر چاروں صوبوں کے وزراء اعلی یعنی کے بشمول آئی 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 گھنڈا پور جو ہے وہ موجود تھے اور وہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب شرپ پسندوں سے دہشتگردوں سے غیر قانونی طور پر آئے ہوئے غیر ملکی دہشتگردوں سے ملک کو پاک کیا جانا چاہیے اور اس کے لیے ہم آپریشن عظم استحقام کرنے جا رہے ہیں پرائیم میسٹر بھی موجود تھے آرمی چیف بھی موجود تھے چاروں صوبوں کے وزراء اعلی بھی موجود تھے اور علی امین گنڈا پور بھی اس اجلاس کی رونک تھے وہاں پہ تو یہ اس کے اوپر اتنا وداسرہ سر ہلا آئے ہیں جا کے اور بال بھی ان کے جناب ساتھ میں ہلے ہیں بار نکل کے انہوں نے خپ ڈال دی ہے اور اسد کیسر صاحب نے فوری طور پہ پختون کار جو ہے وہ جیب سے نکال لیا ہے وہی پختون کار جس کو سوات کے اندر اس بے گناہ کے ساتھ آگ لگا دی گئی ٹھیک ہے نا ہاں وہ پختون کار انہوں نے جیب سے نکل کے قومی اسمبلی میں لہرا دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر کیپی کی اندر آپریشن ہونا ہے تو اس کے اوپر ہمیں اعتماد میں ضرور لیا جائے اور پی ٹی آئی اس موقع کے اوپر ٹریف ہو گئی ٹھیک ہے وہ ہمارے لاہور کے اندر سٹیج ڈرامی ہوتے نا پنجابی کے تو اس کے اندر ایک جگت کرائی جاتی ہے کہ وہ جناب سلطان رائی سکرین پہ آیا اور اس نے کہا اے بغیرتا کہندہ اے کھڑا ہو گئے کہندہ مہتنو کی کی ہے اے بغیرتا باہر نکل اے کہندہ مہتنو کی کی ہے اگزیکٹلی وہی ہوا کہ ادھو نے کہا جی ہم نے آپریشن کرنا ہے دہشت گردی کے خلاف تو پی ٹی آئی نے کہا ہے اللہ آپ پختون خواہ میں آپریشن کرنا چاہتے ہیں آپ پختونوں کی خون سے رنگ بھئی کس نے کہا ہے کہ کے پی کے اندر آپریشن ہوگا نہیں نہیں کس نے کہا ہے کسی نے کہا ہے آن ریکارڈ کے کے پی کے میں یا بلوچستان میں آپریشن ہوگا عظم استحکام ٹھیک ہے کسی نے نہیں کہا نا تو آپ کو کیوں سوج رہا ہے اپنا چور کی داڑی میں شہتی آپ کو کیوں یہ سوج رہا ہے کہ یہ آپریشن کے پی کے اندر ہوگا اس لیے کہ آپ دہشت گرد ہیں آپ دہشت گردوں کے سرپرست ہیں آپ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں اور دہشت گرد آپ کو پناہ دیتے ہیں مراد سعید کو اگرچہ دہشت گردوں کا اس میں اپنا بھی مفاد ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اور آپ کے اندر جو ہے وہ چور بیٹھا ہوا ہے تو ٹریپ ہو گئے فوری طور پر بولے مہدنگی گئے اس سلطان رہی نے سکرین کے اوپر بڑک لگائی ہوئے یہ وہ والے اکل مند لوگ ہیں اسد کیسر امران نحمد خان نیازی کے بعد اسد کیسر اور علی امین گنڈا پور یہ فوری طور پر اس میں کود پڑے ٹریپ ہو گئے مجھے یہ لگتا کہ یہ بری طرح سے ٹریپ ہو گئے بارال اپریشن عظم استحکام جو ہے جو آفا صاحب کی سٹریٹیجی تھی کہ یہ فوج جو ہے وہ کسی علاقے میں جا کے ڈپلائی نہیں کی جائے گی اسٹے نہیں کرے گی انٹیلیجنس بیسٹ ٹارگیٹڈ اپریشن ہوں گے اور وہ ٹارگیٹڈ اپریشن پورے پاکستان میں ہوئے کراچی میں ہوئے لہور فیصلہ باد ملتان میں ہوئے اور اس کے بعد جو ہے کے پی میں بھی ہوئے اور آپ کو مزے کی بات میں بتاؤں سب سے زیادہ ایسے اپریشن کی تعداد پنجاب میں ہے ٹھیک ہے ساؤتھ پنجاب میں خاص طور پہ جہاں پہ پی ٹی آئی کی بہت زیادہ سرونگ ہولڈ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے پی ٹی آئی ساؤتھ پنجاب کی جو سوشل میڈیا کی سٹرنگٹ ہے اس میں تنخواہیں بند ہو جانے کے باوجودی تنخواہ ہونے کے پی قومت کے خزانے سے ملتی ہے تنخواہیں بند ہونے کے باوجود بھی ایک آنے کا فرق نہیں پڑا ایک پرسنٹ کا فرق نہیں پڑا کیونکہ سٹرنگٹ بہت ہے انہوں نے ہر یو سی لیول کے اوپر دو سو سے ڈھائی سو ان کے گالیاں بکنے والے پڑے ہوئے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دوسرے فراڈز کے اندر ملوث ہیں اس کے اوپر جن بات کروں گا ویلوگ کا ڈیویشن لمبی ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی اللہ تبارک وطالہ آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق توفیق